نہیں وہ دور ہے بھر ٹھیک ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین توسی ویکھرے ہو خبریں ٹی وی میں تو آڑا میز بان مالک محمد نواز سوکی حاضر خدمت آج میں پریس کلب اسلام آباد دے سامنے نیشنل پریس کلب اسلام آباد دے سامنے اتھے کوئی متاثرین سلام علیکم جی بیٹا کیا نام ہے آپ کا کہاں سے آئے ہو میرے نام عرباب ہے میرے نام عرباب ہے ڈاٹر اف امداد حسین جویا ہم لوگ بلوچستان سے آئے ہیں جل مکسی سے ہمیں یہاں پہ آئے ہوئے ابھی ایک مہینہ اور پانچ دن ہو گئے دوسرا مہینہ شروع ہو گئے ہم یہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں کسی کا احتجاج کر رہے ہیں آپ میرے والد کی زمینوں پہ قبضہ ہو گیا ہے کتنی زمین تھی تقریباً ستہ ریکر ستہ ریکر تقریباً ستہ ریکر میرے والد کی زمین پہ قبضہ کیا وہاں کے جو وڈیرے ہیں ایم این اے خالد خان مکسی اور ایم پی اے نادر خان مکسی اور ان کے جو گھنڈا گرد ہیں وہاں پہ جو انہوں جو تباہی مچائی ہوئے ان لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور میرے والد نے کیس عدالت میں ڈالا زمین کا وہاں سے کیس جیت بھی گئے کتنا عرصہ کیس لگایا ہے کیس جو ہے دوہزار اٹھارہ میں کیس جب جیت گئے تو دوہزار اٹھارہ میں ابو جو ہے زمین پہ واپس جا کے بیٹھے وہاں پہ کیمپ اگر لگائے آباد کرنے کوشش کی تو وہاں پہ میرے ابو پہ حملے کروائے گئے اچھا جی بہت شدید حملے کروائے گئے ایک حملے میں میرے والد کو لاتھیوں کلاریوں سے اتنی شدید تشدید سے زخمی کیا گیا اور اس حملے میں میری بہن کو اغوا کر کے وہ لوگ اپنے ساتھ لے کے گئے اچھا بہن کی کیا عمر تھی بیٹا سر اس ٹیم تقریباً چودہ سے پندرہ سال تھی اچھا تو پھر وہ کیسے واپس آئی سر ایک سال تک میری والدہ جو ہے میری بہن کیس وہاں پہ درش تھا اور میری والد اور میری والدہ ہائی کورٹ کے سامنے وہاں بلوچستان میں احتجاج کرتے رہے تقریباً ایک سال بعد جب میری بہن کی بازیابی ہوئی کس طرح بازیابی ہوئی کوئی بندہ ڈالایا بیچ میں کیسے ہوئی بھاگ کی آئی تھی میری بہن وہاں سے آئی جی بھاگ کی آئی ہے جی وہاں سے بھاگ کی اور جب میری بہن کی بازیابی ہوئی ہمیں اس طرح محمد جہاں کے ہم لوگ رہائشی ہیں اس طرح محمد کے تھانے سے ہمیں رپورٹ ٹھیوی کی آپ لوگوں کی جو بچی ہے کوئیٹا پریس کلب کے سامنے ملی ہے اور پریس کلب والوں نے جو ہے پلیس کے حوالے کی ہے وہاں پہ اس کا ایک سو چو سٹھ کا بیان ہوا اس کے بعد اس کو دارالامان بھیجا گیا دارالامان وہ ابھی بہن کدھر ہے بہن وہ ابھی جو ہے اس کے بیانات ہونے تھے اس کو بلوچستان واپس بھیجا میرے ساتھ تھی کل تک وہ میرے ساتھ تھی جی جب وہ میری بہن جس سال بازیاب ہوئی پہلے میرے والد کے اوپر حملے کروائے گی جس ساتھ چار دوزار اٹھارہ کو حملہ ہوا میرے والد پہ حملہ بھی انہوں نے کیا میرے بہن بھی اغوا ہوئی میرے والد کے اوپر ان لوگوں نے اے فی آر کروا دی کہ اس نے لڑائی کی ہے میرے والد میرے بھائی اور کزنوں کے ان کے نام دیئے اور اس رس کیس میں میرے والد بھری ہو گیا اور میری بہن اغوا رہی اس کا مطلبہ کہ انہوں نے solution کی ہے اس جس سال میرے والد کو ذہن میں بھی میرے والد اور بھائی جو ہیں جس سال میرے بہن بازیاب ہوئی دوزار انیس میں اسی سال میرے والد پہ ایک جھوٹا تیسرا مقدمہ کیا کتل کا میرے والد سندھ میں موجود تھے اور کتل جو ہے بلوچستان میں ہوا ہے اور اس میں ایف آی آر میں وہاں کا جو تحصیل دار ہے ارباب مقسی خالد خان اور نادر خان کے کہنے پہ اس نے میرے والد کا نام ایف آی آر میں ڈلوا دیا ہے جو لوگ جن کا وہ کتل ہوا ہے مورم خان والد والاچ خان وہ لوگ ان سے ہمارا رابطہ ہوا وہ لوگ تو میرے والد کو جانتے بھی نہیں ہیں وہ لوگ بول رہے کہ ہم انداد سندھ کو جانتے بھی نہیں ہیں اور ہمارا اس سے کوئی واسطہ بھی نہیں ہے ہم لوگ کیسے ابھی بیان دے دیں ابھی ابھی آپ کے والد کدھر ہیں گھار میں ہیں جیل میں میرے والد ابھی تیسرا مہینہ شروع گیا جیل میں ایک جھوٹے کیسے آپ کے والد جیل میں ہیں آپ ادھر اتجاج پہ بیٹھے ہیں تو ناظرین آپ یہ سارا ہے کہ آپ یہ ناظرین تو ساینا نہیں سٹوری سنی میرا خیال ہے اسی دے تو کوئی فیصلتیں نہیں دے سکتے کہوں کہ بلوچستان اس سیڈ دائے لیکن ایک انسان نے ناتے یہ اگر اتھ امید لائے کے آئے نو تو جیڑی ہے ایسی کیمرے نال اور تو آٹے سامنے گال کی تھی میرا خیال ہے انہ چیزیں تے جیڑے ذمہ دار دار انہوں ایکشن ضرور لینا چاہیدہ ہے یہ جھوٹیں سچیں لیکن اے میں نو پتہ لگ گیا کہ بازی بڑے رہی لائے کے جاندہ ہے غریب آدمی ہستے قانون سارے ہیں لیکن امیر آدمی ہستے امیر آدمی تک سارا کچھ کارلنڈ ہے غریب آدمی رول جاندہ ہے تو میرا خیال ہے جیڑے بھی ادار انہیں آئی کورٹ سپریم کورٹ روز ایسے فیصلے بھی سناتے ہیں تو اگر ایک بندہ جھوٹا ہے تو اس پہ اگر قانون میں لیوزنگ آئے تو میں یہ چاہوں گا اللہ دے واسطے یار اس قانون ایسا بنایا جاوے کہ جڑا چھوٹھی کم از کم میں یہ فیار کراوے اس نے بھی تو سزا ملے میرے والد کو ابھی جیل میں جو ہے وہاں پہرہ سے کیا جاؤں ان کو ٹرچر کیا جا رہا ہے بلکل بلکل ہوتا ہے آپ کو جو ہے یا اپنی زمین سے درست بردار ہو جاؤ اور کیس سے ہاتھ ہٹا دو ورنہ جو ہے ہم آپ کو یہاں سے وہاں کی جو خالد خان مقصی ان کی سالی جو ہے وہاں کی ڈی ایچو ہے ان کے ہسپیٹل میں کہتے ہیں کہ آپ کو وہاں پہ کروا کے کرونا کیس میں کروا کے آپ کو انجیکشن لگوا دیں گے یہ ناظرین میں میں خود بھی جیل چھے رہاں زیاد سابدہ دور چی میں اسے لیو جیل کٹی پھر میں دوازہ دوج بھی ایک چھوٹے کیس سوچ رہاں میں نوے پتہ کہ جیل دوج کی کچھ ہوندہ ہے لیکن میں پھر جیل ذمہ دار لوگوں انہاں گے میں ایک گزارش کر ساں کہ یہ دنیا چار دن دا میلہ ہے سارے نے چھوڑ جانا اگے پتہ نہیں کی ہونا ساڈنال اگر ہو توسی اس تے انہاں بچیاں بچے جو بھی ہیں میں دیتے اطمی فیضل ہے لیکن جیل بڑے لوگوں انہاں تے کم از کم انکواری تے کرا سکتے ہیں ایک دیانو دار جافسر لاکے یہ تھے رول رہے ہیں انہوں تو اسی دنال ملک نواز سوکنی دو اجازت اگلے پروم تک اللہ سونے ناوالے